ہم بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم کالر ویلکم ٹو دی شو جی اسلام علیکم ویلکم السلام جناح میں حضرت کا مریض رضوان بات کروں کیا حالی اللہ کے حضرت سے ہاں لوگ جی الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ لوگ کے پرگرام ماشاءاللہ پھر میں کہوں گا سب سے بہت اچھا پرگرام ہے سب کی اللہ تعالی سب کی آپ لوگ کو کہتے ہیں اللہ تعالی آپ لوگ کو خوش رکھے ایک بڑا اچھا پرگرام کر رہے ہیں آپ لوگ سے مجھے دو سوال کرنے ہیں ایک تو سوال یہ ہے ایک تو جو انگوٹھی پہنتے ہیں ہم لوگ جب مرد زیادہ انگوٹھی پہنتے ہیں عورتیں کبھی اور لاکن وغیر پہنتے ہیں اس پر اللہ لکھا ہوتے ہیں اس پر جب اللہ لکھا ہوتے ہیں تو وہ بات سروم میں جاتے ہیں دوسری چیز دیو کرتے ہیں بیٹھ کے اور تو کچھ ہوتا ہے تو اس پر اس کی بید بھی تنی ہوتی ایک تو یہ سوال ہے اور دوسرا ہی سوال ہے جو ایپس ہوتے ہیں مختلف سیل فون پہ ایپس جو ڈاؤنلوڈ کر دیتے ہیں قرآن شریف کے آیت وغیرہ تو کچھ ہوتی ہے اس میں سیل فون تو آپ کو پتا ہے کبھی کار زمین بھی پڑا ہوتا ہے دیور در پڑا ہوتا ہے تو آپ اس سے بیڑی دنیا ہوتی سکی آپ پریز اس کے بارے میں بتا دیں بہت شکریہ رجوان صاحب یہ آپ کے دونوں کیسٹن بہت پریکٹیکل امپورٹنس کے ہیں اللہ لکھا ہوا ہے کلمہ لکھا ہوا ہے اس طرح کی چیزیں کیوں تھی ہیں بچوں کو بھی ہم پہنا دیتے ہیں لیکن ان کی کیا بیعت بھی نہیں ہوتی خدا نا خاصہ ویڈیو لائک کرنا مت بولیں مزید ویڈیوز کے لیے رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں بڑا اچھا سوال کیا سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ پروگرام کو آپ پسند کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ ہی کے لیے آپ لوگ پسند نہیں کرے گا تو کون کرے گا آپ لوگ پذیرہی سے ہمیں بڑا حوصلہ ہوتا ہے اللہ قبول فرمائے اور جانتے پہلے سوال کا تعلق ہے بلکل اگر جو اللہ لکھا ہوا ہے کوئی مقدس کلمہ لکھا ہوا ہے تو اس لکھنے میں کوئی مذاقع نہیں آپ لکھ سکتے ہیں لیکن اب اس کی آداب کا لحاظ ارخان ضروری ہے اس لئے لکھنے سے ممانت نہیں ہے یہی وجہ کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے انگوٹیاں تھی ان کے اوپر مختلف نام لکھے ہوتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ ہوتا لیکن انگوٹی پر لکھا ہوتا نعم القادر اللہ بہترین قدرت والی ذات اللہ کی ہے یہ لکھا ہوا تھا قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹی پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک روایت میں آتا ہے ایک روایت میں آتا ہے لکھا ہوتا محمد الرسول اللہ یہ وہ تین سطروں میں لکھا ہوا تھا تو یہ لکھنے میں مزاقہ نہیں ہے حضرت علیہ رضی اللہ کی انگوٹی پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین یہ لکھا ہوا تھا اور فرماتا ہے یہ قوت قلب کے دل کو مضبوط کرنے کے لئے یہ کلمات بڑے اچھے انگوٹی پر لکھے ہو تو دل قوی رہتا ہے تو اس طرح بہت سے صحابہ اور تعبین کے انگوٹیوں میں م variable الفاظ تھے کسی بھی حسب بھی اللہ لکھا ہوا ہے کسی نے الحمدللہ لکھا ہوا ہے کسی نے باللہ لکھا ہوا ہے تو لکھنے میں مزاقہ نہیں یہ اکبار تعبین اور صحابہ کے انگوٹیوں پہ تھا لیکن اس کے عداب کا لحاظ اس کے بنیادی عدج ہے اس کا یہ ہے کہ جب باتروم میں جائیں تو وہ انگوٹی پر اتار کے جائیں وہ انگوٹی پہنے پہنے باتروم میں نہ جائیں بس یہی بس عدد کا لحاظ رکھنا ضروری ہے تو ناپاکی کا جاں محول اور حوال ہوں وہاں پر ایسے انگوٹھی کو اتار دیا جائے اتار کے باہر رکھیں یا یہ کہ جیب میں ڈال لیں باطروں میں جانے کے وقت میں لیکن یہ نمائیہ جو ہے انگلی ست کو اتار لیا جائے اس کا اگر لحاظ رکھا جائے تو بالکل درست ہے اگر اس کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ ناجائز ہے اور اس بے عدوی کا گناہ ہوگا موسیقی